درامی قدر علماء کرام گزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو وہ احصاف جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ مومنین کے احصاف بیان کیے سب سے پہلی صفت نماز کی پابندی کرنے والے لگوہ باتوں سے فضول باتوں سے بچنے والے عراض کرنے والے زکاة ادا کرنے والے یہ ساری باتیں ہو چکی ہے لیکن آج آپ لوگ جانتے کون سا رمضان ہے ستر وار رمضان معلوم ہے آپ لوگوں کو ستر وار رمضان ہے اور اس لین میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی جماعت تین سو تیرہ صحابہ اکرام موجود ہے اور سامنے دشمن ایک ہزار کا لشکر ہے اور اسلام کی جو جنگ ہوئی ہے حق اور باطل کے درمیان وہ سب سے پہلی جنگ ستر وار رمضان کو ہوئی ہے ستر وار رمضان آج گرمی کے موسم میں رمضان آ گیا تو ہم بڑے پریشان ہو گئے ہیں گرمی کے موسم میں رمضان آیا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ستر وار روزے میں کیا واقعہ پیش آیا یہ ساری چیزیں تو معلوم ہوں گی جو دنیا کی جو چیزیں نہیں جاننے کی تھی وہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن جو چیزیں جاننے کی وہ نہیں معلوم یہ ستر وار رمضان یہ وہ رمضان ہے جس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی جماعت صرف تین سو تیرا ہے اور دشمنوں کا لشکر ایک ہزار کا ہے اور وہ تین سو تیرا کو وہ فتح نصیب ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں کا اثر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں مکہ کو چھوڑا مکہ میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے پریشان کر دیا مکہ میں حضور کو لوگوں نے تنگ کر دیا صحابہ اکرام کی زندگی کو تنگ کر دیا اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے کعبہ کو چھوڑ کر بیت اللہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں ابھی تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ منورہ تشریف لائی ہیں کہ دشمن انہیں لڑائی کا اعلان کر دیا دشمن لڑنا چاہتے ہیں اب رمضان کا مہینہ ہے اور دشمن کا خیال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم مسلمانوں سے لڑیں گے اس لیے کہ مسلمان روزہ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں یہ روزہ کی حالت میں ہار جائیں گے اور روزہ کی حالت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ارے میرے بھائیوں کفار مشرقین کو اس بات کا یقین تھا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں روزہ کی چھوٹی نہیں ہو سکتی وہ گرمی میں بھی رمضان ہو تب بھی روزہ رکھے گا اگر سردی میں رمضان ہو تب بھی روزہ رکھے گا تو میرے پیارے دوستو کیوں اس بات کا یقین کفار مشرقین کو تھا کہ کفار مشرقین جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی دعوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے کفار مشرقین کو اس بات کا یقین تھا آج میرے پیارے دوستو ہمارے جیسا ایمان قبول کرنا ہوتا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد نمازوں کی چھٹی ایمان قبول کرنے کے بعد رسول کی چھٹی ایمان قبول کرنے کے بعد دین کے سارے دین کے سارے عامال کی چھٹی نہیں میرے پیارے دوستو اگر ہمارے جیسا ایمان قبول کرنا تھا تو ان پفاروں کے لئے بڑا آسان تھا ابو جہل کے لئے بڑا آسان تھا ابو لحب کے لئے بڑا آسان تھا ابو طالب کے لیے بڑا آسان تھا لیکن انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ایک برتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کر لیا ہمیں اپنی مردی پیچھے کرنی ہوگی اللہ کے رسول کی مردی آگے کرنی ہوگی تو میرے پیارے دوستو یہ جنگ بدر یہ جنگ بدر رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے میں اس کی مفصل باتیں آپ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا لیکن اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں اس کا کچھ مختصر سا جائزہ دعا کرو اللہ ہم سب کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بنا دے اللہ ہم سب کے جذبے صحابہ اکرام والا جذبہ بنا دے میرے پیارے دوستو صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے دنیا پیدا ہو گئی دنیا قیامت تک دنیا میں لوگ پیدا ہوتے جائیں گے لیکن صحابہ اکرام جیسی جماعت قیامت تک نہیں آسکتی ہے کیوں؟ قرآن کریم میں صحابہ اکرام کے بارے میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ صحابہ اکرام کی جماعت آج میرے پیارے دوستو صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی جماعت ہے تین سو تیرہ کی جماعت ہے دشمن لوگ ایک ہزار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن جنگ ہونے والی ہے اس رات پوری رات اللہ سے دعا کی ہے الہ العالمین یہ چھوٹی سی جماعت کو تیرے سامنے لے کر آیا ہوں اگر الہ العالمین یہ چھوٹی جماعت ختم ہو گئی دشمنوں سے دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کے ڈاڑی مبارک سے آسو کے قطرے بہنے لگے اور میرے پیارے دوستو یہ صحابہ اکرام کا عشق تو دیکھو صحابہ اکرام کا تو محبت صحابہ اکرام کی محبت دیکھو جنگ بدر ہوئی مسلمانوں کو جیت نصیب ہوئی کیوں جیت نصیب ہوئی ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی تھی وہ ہر وقت اطاعت میں زندگی گزارتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے آقا کے سچے عاشق ہے سچے عاشق ہے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ایک عجیب و غریب واقعہ سنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک بردوہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مسلحہ بیچھا کے رو رہے ہیں رو رہے ہیں بیوی نے پوچھا آپ روتے کیوں ہو رونے کی کیا وجہ کب سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ مسلحہ بیچھا کر رو رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے پاس مال جمع ہو گیا ہے میرے پاس دیرہم جمع ہو گیا ہے میرے پاس دنانیر جمع ہو گیا ہے دینار جمع ہو گیا ہے میں اللہ کے رسول کو دینا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کو دینا چاہتا ہوں لیکن ایک بات کی گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور نیلے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے تو جب میں اللہ کے رسول کو مال پیش کروں گا میرا ہاتھ اوپر ہوگا اللہ کے رسول کا ہاتھ نیچے ہوگا یہ گستاخی مجھے برداشت نہیں ہے میرے پیارے دوستوں محبت کا انداز تو دیکھو آج آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انسان مال دے گا تو لینے والے کا ہاتھ تو نیچے ہی ہوگا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے یہ گستاخی برداشت نہیں ہے ابھی تو رو رہے ہیں دروازہ کسی نے کھٹ کھٹایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا ابو بکر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج سے تیرا مال میرا ہے جب مجھے چائے میں لے جاؤں گا یہ صحابہ اکرام کا عشق تھا یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اکور جان کو قربان کر دینا آسان تھا آج میرے پیارے دوستو دنیا بقدر مقدر ملنے والی ہے دنیا کے پیچھے تم جتنی بھی محنت کر لو کمانے میں اپنے رات دین گزار لو لیکن دنیا تو اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں لکھ رکھی ہے تم کتنی بھی نین کو قربان کر دو دنیا تو اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے لیکن دین بقدر مشقت ملے گا دین میں تم جتنی تکلیفیں اٹھاؤ گے جتنے مجھا دے گا اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں تم جتنے مجاہدے کروگے جتنی کوششیں کروگے اتنا اللہ ہدایت کے راستے کھولتا چلا جائے گا تو دنیا تو بہ قدر مقدر ملنی ہے دین بہ قدر مشاقت ملنا ہے وہ صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کا میرے پیارے دوستو جذبہ ابو جہل ہمارے آقا کا کٹر دشمن تھا معلوم ہے آپ کو آپ کو بہت تکلی پہ پہنچائی ہے ابو جہل نے آپ کو زندگی میں بہت تن کیا ہے دو چھوٹے سے بچے جنگ بذر میں آئے ایک کا نام ماز دوسرے کا نام معوض ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مائی آئی ہے اور کہتی اللہ کے رسول میرے یہ دو چھوٹے بچوں کو قبول فرما لو اللہ کے رسول نے دو چھوٹے بچوں کو قبول کر لیا میرے پیارے دوستو سننا آج ہماری اولاد دیکھیں اور صحابہ اکرام کی اولاد دیکھو کیسا جذبہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے دو بچے ہیں آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کر رہے ہیں ایک بچہ دوسرے بچے کو اشارہ کر رہے ہیں دوسرا ایک کو اشارہ کر رہے ہیں بیچ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے ہیں چونکہ اللہ کے رسول نے صف لگا دی دو بچے آج ہمارے اشارے کس بات کے ہوتے ہیں انہوں نے اشارہ اشارے میں پروگرام بنایا پروگرام کیا بنایا کہ ابو جہل کو قتل کرنا ہے ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیا دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہے ابو جہل کو قتل کرنا ہے اور دونوں بچوں میں سے کوئی پہچانتا نہیں ہے کہ ابو جہل کون ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے تھے ایک بچے نے آہستہ سے کان میں پوچھا کہ چچا ابو جہل کون ہے من ابو جہل ابو جہل کون ہے کیوں آہستہ سے پوچھا کہ میرا بھائی سننا جاوے چونکہ یہ شرف میں آسل کرنا چاہتا ہوں دوسرا بچہ کان میں پوچھا ہے ابو جہل کون ہے دونوں نے چب پتا چل گیا عبدالرحمن ابن عوف نے بتایا کہ یہ ابو جہل ہے دونوں بچے ٹوٹ پڑے اور ابو جہل کو اتنا مارا کہ زخمی کر دیا ابو جہل کو دو چھوٹے بچے ہیں معصوم بچے ہیں ابو جہل کو مار دے گئے اور تلوار کو پورا خون سے لبریس کر دیا اور وہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کے دشمن کو مار دیا یہ صحابہ کرام کی اولاد کا یہ جذبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آ جائے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہماری جان جائے تو جائے لیکن حضور کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ارے میرے پیارے دوستو وہ عورت سے بڑھ کر کون سی عورت ہوگی جو اہد کے میدان میں جا رہی ہے کسی آنے والے نے کہا بہن کہا جا رہی ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا وہ اللہ کی بندی کہتی مجھے معلوم پڑا میرا بیٹا شہید ہو گیا لیکن یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چوبا پھر وہ عورت آگے پڑھتی کسی آنے والے نے کہا بہن کہا جا رہی ہے تیرا شہر کا انتقال ہو گیا تیرے شہید ہو گئے یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے میرے نبی کو تو کوئی تکلیف نہیں پوچھی میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چوبا پھر وہ عورت آگے پڑھتی ہے کسی آنے والے نے کہا بہن کہا جا رہی ہے تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا میرے نبی کا کیا حال ہے غورت آگے بڑھتی جب دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک لذر آتا ہے غورت دور سے کہتی ہے اے نبی آپ کے چہرے کو دیکھا میں سارے گھموں کو بھول چکے ہوں آپ کے چہرے کو دیکھا میں اولاد کا قربان اولاد کا شہید ہونا بھول چکے ہوں شہر کا شہید ہونا بھول چکے ہوں بھائی کا شہید ہونا بھول چکے ہوں ارے میرے دوستو وہ غورتوں کا ایمان ایسا تھا آج ہم دیکھیں میرے پیارے دوستو آپ کو یہ دعوت نہیں دی جاتی کہ آپ میدان جنگ میں نکل جاؤ آپ کو یہ دعوت نہیں دی جاتی کہ آپ جہاد میں نکلو آپ کو تو اتنی دعوت دی جاتی ہے کہ نماز کے پابند بن جاؤ آپ کو تو اتنی دعوت دی جاتی ہے کہ روشے کے پابند بن جاؤ اور میرے پیارے دوستو ہم نماز نہ پھل سکے روزے نہ رکھ سکے کیا میدان جنگ میں جہاد کریں گے کیا مسلمانوں کی مدد کریں گے کیا مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے آج میرے پیارے دوستو تم نے کیا سنا دنیا میں مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے دنیا میں مسلمان کو مارا جا رہا ہے دنیا میں مسلمان کے چھوٹوں چھوٹے بچوں کو سلیوں پر چڑھایا گیا آپ نے گزرات کے آلہ شاید نہیں سنے ہوں گے دوزار دو میں جو گزرات کا معاملہ ہوا مولانا واہی پر تھے پوچھو گزرات میں جو آلات ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیسوں پر چاہیا گیا چھوٹے چھوٹے ماں کے پیٹ سے بچے کو چیر چیر کر بچوں کو نیسوں پر چاہیا گیا یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر گناہ کرتے ہو اور دوسرے لوگ بھگت رہے ہو تو میرے پیارے دوستو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا محبت کا ہونا بہت ضروری ہے میں نے صبح میں بھی بتایا تھا صحابہ اکرام اپنی زندگی کو عارضی زندگی سمجھنے والے تھے مال سے محبت نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے ساری چیزیں پیچھے کر دیتے تھے وہ عورت سے بڑھ کر کون سی ایرات ہوگی جو اپنا دودھ پیتا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس لے کر آئی ہے اور کہتی میرے نبی آپ نے مال مانگا آپ نے لوگوں سے مال مانگا میرے پاس مال نہیں ہے میں اپنے بچے کو لے کر آئی ہوں آپ میرے اس بچے کو قبول فرمالو ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرائے کر فرمائے تیرے دودھ پیتے بچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا یہ تو نہ گھوڑے پر بیٹھے گا نہ اونٹ پر بیٹھے گا نہ دوڑے گا نہ یہ میرا ساتھ دے گا میرے دوستوں وہ اللہ کی ولیہ وہ صحابیہ کہتی اللہ کے رسول اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ یہ میرا دودھ پیتا بچہ آپ کے ساتھ کچھ کام نہیں کرے گا یہ دوڑے گا بھی نہیں یہ چلے گا بھی نہیں لیکن ایک کام ضرور کرے گا میرا دودھ پیتا بچہ ایک کام ضرور کرے گا جب دشمنوں کی طرف سے آپ کے اوپر تیر آئے میرے بچے کو آگے کر دینا میرا بچہ جائے یہ تو غوارہ میرا بچہ جائے یہ تو برداش لیکن آپ کو تیر لگے ہم برداش نہیں کر سکتے انداز اللہ ہوں میرے پیارے دوستوں آج سے دعا کرو اللہ ان صحابہ اکرام کی اور صحابیات کی محبت کا کچھ حصہ ہمیں نصیف فرمائے وہ صحابہ اکرام جنت میں جاتے ہوں گے آج ہمارے پاس ایسے کون سے عمال ہیں قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو ارے میرے پیارے دوستوں وہ صحابی کتنے عجیب و غریب محبت کا انداز دیکھو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ اکرام حضور کے ہر حکمہ کو ماننے والے تھے جنگ کا میدان ہوا حضور کے حکمہ کو جنگ کا اعلان ماننے تیار ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن سید رضی اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسال کی خبر کہ اب دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں مدینہ میں فیلی ہے اپنے باغ میں خجور کے درخت پر خجوریں توڑ رہے ہیں کان میں آواز آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسال ہو گیا میرے دوستو پاؤں فسلہ خجور کے درخت سے نیچے گرے ارے گرنے والا کبھی ہاتھ کی چوٹ کو دیکھتا ہوگا کبھی پاؤں کی چوٹ کو دیکھتا ہوگا لیکن حضرت عبداللہ نے نہ ہاتھوں کو دیکھا نہ پاؤں کو دیکھا دونوں ہاتھ اٹھائے اس لیے کہ آج تک ان آخوں سے میرے نبی کو دیکھا کرتا تھا اب نبی نہ رہے تو آخوں کی کیا ضرورت ہے میرے دوستو دعا قبول ہوتی ہے پھر کہتے ہیں اللہ مجھے بہرہ بنا دے میری کان کی سنوائی چھن لے اس لیے کہ آج تک ان کانوں سے میرے نبی کی پیاری پیاری حدیث کو سنا کرتا تھا اب وہ نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے میرے دوستو دعا قبول ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن زہد کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی کان کی سنوائی ختم ہو گئی دیکھتا نہیں سن نہیں سکتے اور اسی حال میں ادھر ادھر ہاتھ کرتے کرتے سیدھے اپنے گھر پر جاتے گھر والے دیکھتے کہ گئے تھے تو دیکھتے تھے گئے تھے تو سنتے تھے ابھی آنکھ بھی نہیں کان بھی نہیں گھر والے ہلا ہلا کر پچھتے عبداللہ تیری آنکھ کہا گئی تیرے کان کی طاقت کہا گئی حضرت عبداللہ نے فرمایا گھر والو فکر مت کرو میرا کام ہو گیا گھر والو فکر نہ کرو میرا کام ہو گیا گھر والو نے کہا انتے ہو گئے تو کام ہو گیا بہرے ہو گئے تو کام ہو گیا کہا اللہ کی قسم کام ہو گیا کل قیامت میں میرے نبی نور کی ممبر پر ہوں گے اور مجھے پوچھیں گے عبداللہ کیا لے کر آیا اس وقت میں کہوں گا میرے نبی کچھ لے کر نہیں آیا آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا تو میرے پیارے دوستو وہ محبت صحابہ اکرام کی تھی تو آج جو جنگ بذر پر میں نے مختصر سی جو باتیں بتلائی ہے ایسے تفصیلی باتیں کرنے جاوے تو پورے گھنٹوں کے گھنٹے گزر جاوے صحابہ اکرام کی صیرت تو بڑی طویل صیرت ہے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کرنے جاوے تو پوری زندگی گزر جاوے لیکن آپ کی صیرت ختم نہیں ہوگی آج سے میرے پیارے دوستو یہ رمضان المبارک کا ستر بار رمضان ہے آدھا رمضان تو ہمارے آہتوں سے گزر گیا اب دعا کرو اب دعا کرو الہ العالمین جتنے دن گفلت میں گزرے ہیں اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہو انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگو گے انشاءاللہ اور جتنے دن باقی ہے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ ارے بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ آپ کی محبت میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ آپ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اور میرے پیارے دوستو نماز کی پابندی رمضان میں کرتے ہیں وعدہ کرو میرے پیارے دوستو رمضان کا مہینہ اگر چلا گیا ہمارے آتھوں سے رمضان کے علاوہ بھی میرے نوجوانوں سے میں خاص کہوں گا رمضان کے علاوہ میں بھی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ نماز کی پابندی میرے پیارے دوستو یہ رمضان کا مہینہ کتنا اچھا لگتا ہے اللہ کی مسجد بریوئی نظر آتی ہے کتنا مسجدوں کو سکون ہے کتنا مسجدوں میں اتمنان ہے اور میرے پیارے دوستو جب ہم مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں یہ مسجد روتی ہے اللہ کے سامنے مسجد اللہ کے سامنے روتی ہے تو میرے پیارے دوستو اللہ کا گھر بنا لینا کوئی کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کے گھر کو آباد بھی کرنا چاہیے تو آج سے دعا کرو اللہ ہم سب کی گفلت والی زندگی کو معاف فرمائے اور آئندہ جو زندگی باقی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آئندہ کل انشاءاللہ وہ صفات جو صفات جنت کے بارے میں چل لئے تھے اس صفت پر بات آئندہ کل ہوگی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان علی الحمدللہ رب العالمين